بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں عمید اللہ خان ایک نئی کہانی سامنے آئی ہے جس کے مختلف کردار ہیں اور یہ چار کردار بڑے لچسپ ہیں جس میں آئی ایم ایف ہے جس نے سات عرب ڈالر کا ہمارے ساتھ نیا معاہدہ کیا ہے پھر بجلی پیدا کرنی مہنگی بجلی پیدا کرنے والی چینی کمپیاں ہیں اس کے بعد جماعت اسلامی ہے اور نمبر ٹو جہاں آئی ایس آئی میں جنرل فیصل رسیل یہ چار کردار ہیں جسے ایک کہانی تفیق پائی ہے جو پچھلے دنوں شکوک و شبہات تھے مختلف سرگوشیاں تھی پر اثرار جہاں وہ باتیں ہو رہی تھی اب وہ کھل کے ساری چیزیں سامنے آئے گئی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کہانی شروع کیسے ہوئی انفیکٹ ہوا یہ کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جب اس کے مالی حالات خراب تھے اور اس کی بجٹ سپورٹ میں اس کو فنڈز کی ضرورت تھی جو آئی ایم ایف کے بڑھائی کام نہیں چل سکتا تھا کاروبار حکومت نہیں چل سکتا تھا کرزوں کی واپسی کا معاملہ جہاں وہ بہت پیچیدہ تھا اسی طرح گردشی کرزوں کی ادائیگی جہاں وہ مشکل ہو رہی گی تو سات ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف سے دوبارہ ایک اور پیویم کی خواہش کے قیزار کیا گیا اس پر گفتہ شنویت شروع ہوئی اب چونکہ آئی ایم ایف کو فنڈنگ جہاں وہ ہوتی ہے امریکہ سے اور یورپ سے بنیادی طور پر زیادہ بڑی فنڈنگ ان کو وہاں سے ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جو شرائط آیت کرتے ہیں چھوٹے غریب ممالک پر کرزہ لینے والے ممالک پر اس میں وہ اپنی پسند و نا پسند اور اپنے مفادات کا خیال لگتے ہیں ظاہر ہے کہ جو چین جس طریقے سے تجارت میں عالمی تجارت کے اندر اپنا اثر و رسوق بڑھا رہا ہے اسے کم کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے یہ شرط رکھی تھی کہ جو بجلی پیدا کرنے والی چینی کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے اور گردشی کرزوں کا معاملہ جائے اس کو تابو میں کیا جائے اگر پاکستان اس چنگل سے باہر نہیں نکلتا تو پھر آئی ایم ایف اس کو مزید کرزیں نہیں دے گا اسی طرح سے یہ شرط بھی انہوں نے آئیت کی تھی کہ جو سات ارب ڈالر ہم آپ کو دیں گے اس میں سے آپ ان چینی کمپنیوں کو گردشی کرزوں کے اس میں یاسی پیک کے لیے گئے کرزوں کی واپسی جو ہے ادائیگی جو ہے اس کے سوت سمیت وہ پاکستان نہیں کر سکے گا اب ایک پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ ہوا پاکستان کے اوپر کیونکہ اس سات ارب ڈالر کے بغیر پاکستان کا کوئی اور آپشن نہیں تھا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا اگر معاملات کو آگے چلانا تھا تو ہر صورت میں آئی ایم ایف سے اس پر سودے بازی کرنی تھی اس کے لیے ایک پلان جو ہے وہ تشکیل دیا گیا اور پلان اس طرح سے تھا کہ فوج کے سربراہ جنرل آسیم منیر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی اس شرط کو پورا کرنے کے لیے خود براہ راست اس میں جو ہے وہ کردار ادا کریں گے ایک ٹاسک دیا گیا آئی ایس آئی کو آئی ایس آئی سے یہ کہا گیا کہ جو بجلی پیدا کرنے والی مہنگی کمپنیاں ہیں جو کپیسٹی چارجز کے بعد میں پاکستان سے پیسے لیتی ہیں یعنی وہ بجلی جو انہوں نے پیدا بھی نہیں کی یا جس کی ان کے پاس کپیسٹی پیدا کرنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی پھر پیدا بھی نہیں کی اور اس کے بعد بغیر پروائیڈ کی ہے اس کے پیسے پاکستانی عوام سے چارج کیے جا رہے ہیں تو جنرل آسیم منیر کے کہنے پہ جو جنرل فیسر نصیر تھے جو نمبر ٹو تھے آئی ایس آئی میں انہوں نے ان ساری جو کمپنیاں تھیں ان سب کی فائلیں کھنوائیں اب اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ سامنے آئی کہ پہلے تو پاکستان میں کسی کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ بھائی یہ کمپنیاں کونسی ہیں ان کے مالے کون ہیں ان کے پیچھے انویسٹرز کون ہیں انٹریکٹ ہوا یہ تھا کہ جو مقامی کمپنیاں تھیں جیسے ہم مثال لے دیتے ہیں ہب کو ہب کو کے بارے میں جو ہے میں نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا اور نیچے آپ کو لنک میں اس کی ڈیٹیل جہاں وہ ملے گی میں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ ہب کو نے کیا واردار ڈالی ہب کو نے چانہ پاور اور اس طرح کی کمپنیوں کو اپنے ساتھ اشتراک میں شامل کیا کوئی جرمن کمپنیوں کو اپنے ساتھ جہاں وہ شامل کیا اور اس کو فارن انویسمنٹ بنا کے حکومت پاکستان کو دباؤ میں رکھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ معاملات خراب کریں گے تو یہ باہر کی کمپنیاں جو جنہوں نے انویسمنٹ کی ہے وہ یہاں سے جہاں وہ واپس سے لے جائیں گے اور سرمایہ لے کر یعنی دوبارہ پاکستان جہاں وہ نہیں آئیں گے اب جب ان یہ فائلیں کھلی اور ان کی کپیسٹی کو چیک کیا گیا یعنی یہ انیس سو تیرانوے چورانوے یا پچانوے کے جو معلوم یہ ہوا کہ جب بجلی بنانے کے جو کارخانے تھے ان کی تو پیداواری صلاحیت اتنی ہے ہی نہیں کہ جتنے وہ کپیسٹی چارجز میں پاکستان سے پیسے لے رہے ہیں ان فائلز کو لے کے جنرل فیصل نصیب میں پھر دباؤ ڈالائن کمپنیز کے اوپر اور اس کے لیے انہوں نے ساتھ ہی جماعت اسلامی کو اس میں آن بورڈ کیا اور جماعت جو یکا یک یک زبدس اور بڑا والیہانہ اور عوام کے جمع رفیر اور بڑا کامیاب تو اس پہ کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے تھے کہ اچانک جماعت اسلامی کس طرح سے سیاسی طور پر متحرک ہوئی ہے اچانک جماعت اسلامی کو ہوا کیا ہے کہ اب حکومت کے خلاف نکل آئی ہے سڑکوں کے اوپر اور پھر جماعت اسلامی نے جس طریقے سے بہیب کیا کہ پہلے یہ مظاہرے ہونے تھے ڈیچ ہو لیکن اس کے بعد وہ الٹے قطموں جو ہے وہ لیاغت باق کی طرف گئے ہم اس کی ریپورٹنگ کرتے رہے ہیں ہم ان کی جماعت اسلامی کی ساری باڈی لینگویج کو منیٹر کرتے رہے ہیں ایک دن انہوں نے اعلان کیا کہ وہ مارچ کریں گے یعنی یہ دھرنا کئی دنوں پر مشتمل تھا ایک دن انہوں نے اعلان کیا کہ وہ مارچ کریں گے مری روڈ کے اوپر تو جب وہ مری روڈ پر نکلے لیاغت باق سے تو سو دو سو قدم چلنے کے بعد انہوں نے ایباؤٹرن لیا اور واپس آگے اس سے ایک شکوک اور شباد ہے وہ پیدا ہوئے کہ جماعت اسلامی کس کے کہنے پہ کیوں یہ سارا کچھ کر رہی ہے تو آپ کو وہ نیکسس جو ہے وہ نظر آ جائے گا کہ کس طرح آئی ایس آئی کو ایک پپلیک پریشر بلڈ اپ کرنا ضروری تھا کیونکہ وہ چینیز کپنیوں کے ساتھ اور ہبکوں کے ساتھ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ تھی وہ ذاکرات کی ٹیبل پہ تھی اور ان کو یہ بابر کرانا چاہتی تھی کہ پاکستان کے عوام کسی صورت جو ہے وہ ان معایدوں کو تسلیم نہیں کرتے لہٰذا ایک پپلیک کا جو ہے وہ پریشر بلڈ اپ کیا گیا جماعت اسلامی کے ذریعے اور پھر یہ نشستان برخواستان وہ واپس چلے گئے اپنے مطالبات بغیر منوائے مذاکرات کے نتیجے میں اور پھر ایک دو مہینے کا جو ہے وہ ریلیف دیا گیا جس پہ مریم نواز نے یہ کہا تھا پی آرزی ریلیف نہیں ہے یہ بہت لمبا اور طویل عرصے کا ریلیف ہے حالانکہ وہ دو مہینے کے جو تھا اس کے بعد گرمیاں ختم ہو گئی بجلی کا استعمال بلکل نیچے آ گیا کم ہو گیا اور گھروں میں آپ صرف پنکھے چلتے ہیں اور بعض پنکھے بھی نہیں چلتے کیونکہ موسم تبدیل ہو گیا لہذا وہ سارا جو مہنگی بجلی کا واویلہ تھا اور اعتزاج تھا وہ خود بہت ختم ہو گیا لیکن اصل کہانی یہ تھی کہ اس میں چار کردار تھے آئی ایم ایف تھی آئی ایم ایف کرزے آپ کو دھنا نہیں چاہ رہی تھی کہ جب تک آپ چینی کمپنیوں کو کسی قائدے اور ذابطے میں نہیں لے کے آتے اور ان کے کپیسٹری چارجز ختم نہیں کرتے اس کے لیے وہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ میں تو اتنا دم خم تھا ہی نہیں وہ تو مذاکرات کرنی سکتے تھے آپ کے سامنے جو سارا وزیر پانی و بجلی صاحب جو ہیں لغاری صاحب جو کچھ کچھ ہلکو کر رہے ہیں اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ کسی طرح کے مذاکرات میں اس طرح کوئی ایتھاریٹی نہیں رکھتے تھے ان فیکٹ ان کو فائلیں دکھائیں گئیں بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کو اور ان کو اس پہ جبران اور مجبور کیا گیا پبلک دباؤ کے ذریعے بھی اور ان کی فائلوں کے ذریعے بھی کہ آپ ناجائز جو ہے وہ گورنمنٹ ادا کیا اچھا اب اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ جنرل فیصل نے صحیح تو ظاہر ہے کہ بہت اس معاملے میں بدنام ہے پی ٹی آئی کے معاملے میں یہ جو سارا دو ہزار بائیس کے بعد سے اپیسوڈ ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ نام یہ ہے وہ ان کا ہے جو سیاسی کارپنوں کے ساتھ ہوا اور ایک لمبی کہانی ہے اس میں عمران خان خود براہ راست ان کے خلاف بات کرتے رہے ہیں لیکن یہ قومی خدمت تھی یہ جو کام انہوں نے کیا میں اس میں مہنگی بجلی بنانے والے تارخانے جو چینی کمپنیاں ہو یا مقامی کمپنیاں ان کو کسی قائدے اور قانون ملا کے جاہے آئی ایم ایف کے دواؤ پر کیا ہو لیکن بہرحال اس سے پاکستان کے یہ بہتر ہوا اس سے پاکستان کے گردے سی کرزوں میں وہ کمی آئے گی اسی طرح میں جماعت اسلامی کو بھی مورد الزام وہ نہیں ٹھیراتا جماعت اسلامی شروع سے ہی فوج کے لیے مختلف طریقوں سے سہولتکار کا کردار ادا کرتی رہی ہے مختلف طریقوں سے ایک زمانے میں اس پر بی ٹیم کا الزام بھی لگتا تھا لیکن ابھی جو اس نے مظہریں کی ہے یہ بھی ایک اعتبار سے بہرحال قوم کی خدمت تھی لیکن یہ کہ اس کو ایک سیاسی طور پر انہوں نے اپنے قد کارٹ میں اضافہ کرنی کوشش کی تھی تو یہ چار کردار اور اس کہانی سے آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان میں کس پروسرار طریقے سے چیزیں چلتی ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ سارے راز جب وہ فاش ہو جاتے ہیں ساری پروساریت جب وہ ختم ہو جاتی ہے اور حقیقت پھل کے سامنے آ جاتی ہے جس طریقے سے اس میں اس کہانی میں چار کردار یعنی آئی ایم ایف چائنیز کمپنیز جماعت اسلامی اور جنرل فیصل نسیر کے چار کرداروں سے اب مکمل طور پر پردار جب وہ اٹھ شکا ہے لیکن اس کہانی کا سب سے اچھا پہلو یہ ہے کہ اس سے پاکستان کو کم از کم ڈائی سو سے چار سو ارب سالانہ تک کا فیدہ ہو اور بچت ہوگی اس موضوع پر مزید انشاءاللہ کوئی پیشرفت ہوگی دوبارہ آپ کے ساتھ بات ہوگی تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ نسیر